مہمد حارش کان روزی مزے مزے کی کھانے کھانے کے ملتے تھے ویسے تو نارمل روٹین میں بھی ملتے ہیں لیکن رمضان میں اپنا ہی مزے ہیں ان چیزوں کا آج ہے انتیس ماہ روزہ دیکھتے ہیں کہ کل تیس ماہ روزہ ہوتا ہے یا پھر عید ہوگی افتاری کے بعد دیکھیں گے ٹی وی پہ کہ کل عید اچانک والی عید ہے یا پھر روزہ ہے آج میں مزے سے سکول گیا کیونکہ ہماری آگے 5 ہالیڈیز ہیں پھر 3 دیز جانا پھر 2 ہالیڈیز ہیں میں آج بہت زیادہ ریلیکس ہوں سکول سے آیا تھا تو سو گیا تھا ابھی میں اٹھا ہوں اثر کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی نماز پڑھوں گا افتاری کی تیاریاں دیکھوں گا کیا کیا ہو رہی ہیں آنیا حریم شاید آج مہندی لگائیں کیونکہ گلز کا مہندی لگانا بھی ضروری ہوتا ہے اس پہ سکول سے اتنا زیادہ ہوں وقت نہیں میرا کیونکہ ہاری ڈیز ہیں اس نظر میں ہم نے نہیں دیا لیکن آج کام ہویا تھا کب سارا افتاری کی بادشاہید ہمارا پروگرام بنجے بزار جانے کا شوز چینج کروانے ہیں ویسے تو میں نے سنڈے کو ہی دیلی ہے اپنے شوز بابا اور میں نے لیکن جب پیک کر رہے تھے تو پرینک ہو گیا جب گھر آئے تو میرے اس طرح کی شوز نہیں تھے بابا جاتے چینج تھے تو ہم جائیں گے افتاری کے بادشاہید چینج کروانے ہیں کیونکہ بابا میرا ڈریس بھی ایک جیس ہے تو بابا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کی لک ایک ہی ہو اب میں چلتا ہوں نماز شماس پڑتا ہوں بعد افتاری کروں گا پھر چاند دیکھتے ہیں کہ نکلتا ہے یا نہیں اب بھی میں کچھے میں آیا ہوں دیکھنے کی افتاری میں کیا بن رہے بابا جانے آگئے ہیں بابا نے بابا ریڈی ہو رہے ہیں اندرنے افتاری پر جانا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج افتاری میں کیا بن رہے ہاں جی ہو رہی ہے افتاری کی تیاری ابھی ہم سب نیوز دیکھ رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ عید کل ہوگی ہے پرسوں ابھی تک سے تچھا نظر نہیں آیا اٹ مینز کہ عید کل نہیں ہے پرسوں ہوگی عید کل روضہ ہوگا جی تو نیوز آ گئی بھی ہے کہ کل روضہ ہوگا پرسوں عید ہوگی ہفتے کو سیٹڈے کو اٹ مینز کہ کل تو جمعت الودا ہے تو میں بھی روضہ رکھوں گا انشاءاللہ میں بھی کل روضہ رکھوں گا اور ہانیہ پہ بھی روضہ رکھے گی کل کا جمعت الودا کا رمضان المبارک کا آخری روضہ اور آخری جمعہ اور ہے آخری سہری آن میں نے ہانیہ پہ بھی آر روضہ رکھا ہے ابھی بس دودھ پینا رہ گیا ہے ہم جنہے نے آنکھیں بند کر کے افتاریں سہری کیے بہت زیادہ نید آئی بھی ہے کیونکہ روضہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے اس روضے کو ہم نے مس نہیں کرنا بس تھوڑے سر ٹائم رہ گیا ہے ازان ہونے میں پھر نماز پڑھوں گا پھر سو جوں گا پھر صبح اٹھوں گا آج جمعت الودا ہے انشاءاللہ میں مزجد میں بابا کے ساتھ جمعہ پڑھنے جاؤں گا اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں پھر یہ رمضان اگلے سال جا کے آئے گا دعا کریں اللہ تعالی آپ سب کے دعاوں کو قبول فرمائیں روضوں کو قبول فرمائیں نماز کو قبول فرمائیں یہ چند لمحات رہ گئے ہیں سہری کے پھر سہری بھی ختم آخری سہری پھر انشاءاللہ اگلے سال اب بس اٹھتا ہوں پھر وضو گہرہ کرتا ہوں پھر بعد میں ملکات ہوئے گی سنائی دیری ہے نا آپ کو آزان سہری کا ٹائم ختم ہو گیا آج آخری دو دہ بائی بائی رمضان نیکسٹ ایئے اب ملکات ہوئے گی اللہ تعالی انشاءاللہ نیکسٹ ایئے بھی رمضان لائے ہم سارے روزے رکھیں رمضان میں آمین سم آمین ہاں جی تو میں اٹھ چکا ہوں کیاکہ اٹھیں ہم لائد پھر کر کہیں ابھی آئے ہیں تو مہندی لگا رہے تھے عید کی تیاریاں ہو رہی تھی حریم آپ اپنی مہندی دکھاؤ یہ دیکھیں یہ دیکھیں حریم کی مہندی لگ گئی ہے اور حانے کی مہندی لگ گئی ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ممہ ہی لگا رہی ہے مہندی بابا کیا کر رہے ہیں بابا آپ کا جا رہے ہیں بیٹے میں آفیس جا رہا ہوں ٹھیک ہے کب تک آئیں گے میں بیٹے پیٹی ایم پرولم آئی ہوئی ہے کچھ وہ تشو ریزول کر کے تو انشاءاللہ تالہ جمعے کا ٹائم تک میں انشاءاللہ پہن جاؤں گا ٹھیک ہے اب تاریکہ ٹائم خریب آ رہا ہے اب تاریکہ ٹائم بس ہونے والے اب بابا اور میں سب سمان لینے جا رہے ہیں اب تاریکہ انشاءاللہ رہی ہے ابھی ہم نے لے لئی ہے ابھی جھلدی جلدی لے لئی ہے بابا کے پرکٹ کے چیز کے بابے نے ان تو کہا تھا ہم نے جلدی جلدی لاتی تھی چیزیں ابھی ہم بابی جا رہے ہیں ہم نے جیسے لے لئی ہے بابا جماعت مارے ہیں اگل آپ کے پرکٹ کے تو ہم نے ہمیں انец جلدی جلدی وانہ اگر ہم بائن سرے کرے تو وہ ہمارے اپنے لری جلدی ہے دیکھیں یہاں کچھ سبزی والے کتنے زیادہ ہو گئے ہیں آگے ہیں نہیں بوری حالات ہو گئی ہیں پیش ہے بہت دیرستہ اور یہاں پر روڈ ہی کھالی ہے رمضان کا آخری روزہ آج آخری افتاری ہے ابھی ٹیبل لگ چکا یہاں پر سموسے اور رول ہیں دائی بلے ہیں پاپری بی اور ٹینگ ہے مزدار سا مزہ آئے گا افتاری میں ہے اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے عبادت قبول فرمائے اور جہاں ہم سب مزد سے جن جن میں بھی روزے رکھے ہیں ان کے روزے قبول فرمائیں ہاری ساتھ کا روزہ کیسا گیا اچھا بھی گزرا لیکن میں تھکا بھی بہت تھا بہت بہت جہاں میں بول پھینک رہتا ہے نا مجھے لگا بول پھینکنا بھی روزے میں ہمانے ہیں ابھی افتاری کریں گے اس کے بعد چند آس چارٹ ہو جائے گی ہمارے ہم نے کوئی اتنی خاص چیزیں لینے نہیں ہے لیکن کیوں کہ ہم نے پہلے لے لی ہوئی ہے ساری چیزیں میں اپنے ولوگ کو یہی پہ ختم کرتا ہوں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا رکھیا رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور اینڈ ون لائن سٹوک کو پتہ ہے میں آپ سب کو کہنا بھول گیا بہت بہت عید مبارک آپ سب کو ملے دیجئے اچھديد سب پہلے رکھائے گا لائنس